چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کے لیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج اٹک جیل پہنچ گئے کچھ دیر میں سماعت ہوگی سیکیورٹی خدشات پر وزارت قانون نے سماعت اٹک جیل میں کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانٹ آج مکمل ہو رہا ہے سائفر کیس میں گرفتار شاہ محمود قریشی کو آج جوڈیشل کامپلیکس میں پیش کیا جائے گا پولیس نے چیئرمن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو جیل جانے سے روک دیا صرف ایک وکیل کو جیل کے اندر جانے کی اجازت ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے تمام میمبران کا جیل کے اندر جانے پر اسرار چیئرمن پی ٹی آئی کے سائفر کیس میں ریمانٹ سے لاعلمی کا اظہار راول پرنڈی میں خاتون ٹیچر سے ڈکیتی اور تشدد میں ملاوث دو ملزمان میں سے ایک مقابلے کے دوران پکڑا گیا ڈکیتی میں ملاوث ملزمان بھائی نکلے مقابلے کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں پکڑا گیا دوسرا فرار ہو گیا بجلی دو روپے سات پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت آج نیپرا میں ہوگی جولائی کی فیول پرائس ایڈیسٹمنٹ کی مد میں سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی قیمت میں اضافہ مانگ رکھا ہے اور ایشیا کپ ونڈے کرکٹ ٹارنمنٹ کا آج سے پاکستان میں آغاز ہوگا پہلے میچ میں پاکستان اور نیپال کی ٹیمیں ملتان میں مدیں مقابل ہوں گی ٹارنمنٹ کے آغاز پر ملتان سٹیڈیم میں رنگ رنگ افتتاحی تقریب بھی ہوگی پاکستانی گلوکارا آئیما بیک اور نیپالی گلوکارا تھریشالہ گرنگ آواز کا جادو جگائیں گی آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا موسیقی